بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں عزیزوں بھائیوں بہنوں اور تمام آشقانِ حضرتِ عالی مقام حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ چاہنے والے ان کے عقیدت مند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شہادتِ حسین کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں برکت کے طور پر میں ایک آیت قرآنِ کریم کی تلاوت کروں گا اور کرنی بھی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ صدق اللہ العظیم اللہ تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی جان اور مال اللہ مہین نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں ہمیں جنت مل گئی معافضے کے طور پہ اور اللہ مہین نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا لیکن خریدنے کی یہ معنی نہیں کہ مطلب یہ کہ اللہ مہین نے اپنے قبضے میں کر لیا ویسے تو سب قبضے میں ہیں اللہ کی قدرت سے قبضے سے کوئی چیز باہر لیکن یہاں مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اب تم ہمارے ہو گئے جنت ہم نے تمہیں دے دی اب پوری زندگی جتنا بھی تمہیں وقت ملا ہے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا شریعت دین اور جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا اور اپنے مال کو بھی اسی راستے میں استعمال کرنا یہ ہے اللہ کا وہ معاملہ جو ہر مومن اور مسلمان کے ساتھ اللہ تعالی کر چکے ہیں اسی کی روشنی میں جتنی بھی شہادتیں تاریخ اسلام میں اور اہل ایمان کی تاریخ میں آئی ہیں وہ سب شہادتیں جو ہیں اسی آیت کا مصداق ہیں یہ محرم الحرام چودہ سو تیتالیس ہجری کا آج ہمیں اور آپ کو ملا ہے محرم الحرام کی دس تاریخ تھی آشورے کا دن تھا کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام آل مقام حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کا نظرانہ پیش کیا اور بہت تکلیفیں بڑی بے دردی کے ساتھ گویا آپ کو شہید کیا گیا آپ کے خاندان آپ کے خاندان میں بھی یہ نہیں کہ جوان جوان لڑکے آپ کے ساتھ خواتین بھی تھیں اہل بیت اتھار میں سے اور چھوٹے چھوٹے معصوم گوت یہ بچے بھی تھے بہرحال یہ تو ایک اس وقت کا نقشہ تھا میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رنگ بھرنا جیسے کسی ڈرائنگ کے اندر کوئی رنگ بھرنا ہے کسی میں لال کسی میں ہرا کسی میں پیلا یہ چھوٹے ہی عمر سے اور مانٹی سری سے ہی نرسری کلاسوں سے سکھایا جاتا ہے تو بہرحال بہت اچھا عمل ہے رنگ بھرنا اور یہ اس میں صفائی سترائی ایک یہ محاورہ بھی ہو گیا کہ بہت سی چیزوں کے اندر رنگ بھر دیے جاتے ہیں بہت سے معاملات میں بہت سے واقعات میں ان چیزوں میں وہ کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے لیکن کوئی شخص اگر اس کو اعتراض کے پیمانے میں لے جائے تو وہ اس کا عمل ہے باقی یہ ہے کہ ہر واقعے کو ہر معاملے کو ہر بات کو اتنا ہی رکھا جائے پیش کیا جائے کہ جتنی اس کی حقیقت ہے اور جتنی اس کی تفصیل ہے یہ صرف محرم کے حوالے سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں ہر چیز میں اسی لئے محدثین نے بھی جو صحیح حدیثیں ہیں انہیں بھی جمع کیا ہے ان کی پھر اور بھی قسمیں ہیں جس میں آخری قسم جو ہے وہ ضعیف حدیثیں ہیں ضعیف کے معنی کمدور یعنی اس میں کوئی نہ کوئی جھول ہے کمدوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو اب اگر کوئی اٹھا کے ضعیف حدیثوں ان کو پیش کر دے اور کوئی کچھ کر دے ادھر کا ادھر تو یہ ہے رنگ بھرنے والی جو میں نے بات چھیڑی تھی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحب زادے ہیں اور یہ دو بھائی تھے اور دونوں جنت کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور منظور نظر اور آپ ان پر اتنا گویا ان سے محبت تھی کہ کبھی کبھی آپ سجدے میں ہوتے تھے تو یہ آپ کی کمر کے اوپر دونوں چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے تو آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب تک یہ اتر نہ جائیں اس وقت تک آپ سجدے سے سرنی اٹھاتے تھے بہرحال اس جیسی بہت سی باتیں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وقت ملا جو حالات ملے اک سٹھ ہجری ساٹھ پر ایک جب حجرت کے سال گزرتے گزرتے سن ساٹھ اور اکسٹھ آیا تو اس وقت میں خلفاء راشدین بھی جا چکے تھے اور یوں سمجھئے کہ بہرحال یہ سب حضرات بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے لیکن ابھی صحابہ ختم نہیں ہوئے تھے کچھ موجود بھی تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جن کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے نواس رسول سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے یہ تو نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ امام ابو حنیفہ کا ہے نہ کسی کا ہے تو یہ تو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا ان کا یزید کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہ یہ تھا کہ گویا یزید کی ولی اہدی ہو رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو ولی اہد بنا دیا جائے تو اس چیز سے اختلاف کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دائرے کے بڑا شدید اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا یہ بہت اچھی بات تھی یہ ہر ایک کا حق ہے اگر کوئی بڑے بڑے معاملات میں خاموش بیٹھے رہیں یہ ان کا عمل ہے لیکن اگر کسی نے آواز اٹھائی کسی نے اپنا قلم چلایا کسی نے اپنے آپ کو عملی جد و جہد میں ڈال دیا تو یہ اس کا ایک بہت بڑا عمل ہے یہ نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے غلط کیا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں مختصر بات جو ہے میں بس کر دوں تاکہ یہ میرا پوائنٹ پورا ہو جائے یہ اصل میں تداخل نظریات جس کو کہتے ہیں دو نظریوں کی لڑائی تھی دو نظریوں کی جنگ تھی ایک نظریہ تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ ہے کہ امیر کو مقرر کیا جائے جو گویا اسلام نے طریقہ بتایا ہے شورائی نظام کے مشورے سے بنایا جائے اور ایک ہے ولی اہد بنا دیں اس کو اس کو جو ہے اپنا وارث بنا دیں یا کر دیں یہ قیسر و کسرہ کے اندر ہوتا تھا بادشاہتوں میں تو ان کا نظریہ یہ تھا قیسر و کسرہ والا اور ادھر نظریہ تھا شریعت اسلامیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دو نظریہ تھے جن میں آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے ظاہر ہے کہ ٹکراؤ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں حق کا حق کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو حق کا باطل سے ٹکراؤ ہونا یہ نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی یہ بےوقوفی ہے نہ کوئی یہ حد سے تجاوز ہے حق کا تو ٹکرانے کا مزاج ہے یہ کہ باطل سے ٹکرائے اور باطل کی اصلاح کرے باطل کو مجبور کرے کہ وہ اپنے باطل سے ہٹ کے حق کے راستے پر آ جائے تو یہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل خدا نہ کرے نعوذ باللہ عباس اور بیکار نہیں تھا انہوں نے اپنے نانجان کی سنت کے اوپر تیہ کر لیا تھا کہ میں کوئی کمپرومائس نہیں کروں گا اور یہ آلہ درجہ کا ان کا جذبہ تھا نہ وہ لیڈری چمکا رہے تھے نہ وہ سیاست چمکا رہے تھے اور نہ اور کوئی چیز دولت اور دنیا کے عہدے ان کے پیش نظر تھے کچھ بھی نہیں تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آیا باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا یہ اگر خلافت میں امارت میں بادشاہت میں اگر یہ چلے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو شہدادے کو بنا دیا انہوں نے اپنے پوتے کو بنا دیا یہ موروسیت ہوتی ہے بادشاہتوں میں بھی چلتی ہے لیکن یہ خلاف اسلام نہیں ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو یہ بلکل غلط فہمی ہے حضرت علی کررم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی وہ بھی ایک بہت بڑی شہادت تھی اور آپ کو بہت نشانہ بنا کر آپ کو راستے سے اٹھا ہے تو آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسین کے ان کو امیر اور خلیفہ بنایا گیا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا نہ یہ خلاف شریعت وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹے میں اہلیت اور صلاحیت ہے اس کا کردار اچھا ہے اس کی شناخت اچھی ہے اس کی شہرت اچھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نہ قرآن کو اعتراض ہے نہ حدیث کو نہ اللہ کو نہ رسول کو بلکل بنایا جا سکتا ہے کوئی ماہر حکیم ہے اگر اس کا بیٹا بھی اچھا حکیم ہے ہر اعتبار سے تو اس کو باپ کی جگہ بٹھا دیں کوئی خطیب ہے خطیب عالم ہے اگر اس کے بیٹے میں صلاحیت ہے تو اس کو بنا دیا جائے کوئی محتمیم ہے مدرسے کا اگر اس کے بیٹے میں صلاحیت ہے محتمیم کا تو بیٹے بھی محتمیم بن جاتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا مطلب یہ ہے یہ موروسیت جو ہے یہ وہاں پر نقطہ اعتراض پر آتی ہے جب نہ اہل کو بنا دیا جائے نہ تجربہ ہو نہ عمر ہو نہ صلاحیت ہو نہ کچھ ہو اور پھر یہ کہ اگر کردار بھی اچھا نہ ہو تب تو ظاہر ہے کہ اسلام اور شریعت اس کے خلاف ہیں یعنی باقی فی نفسی ہی یہ کوئی خلاف شریعت اور خلاف اسلام نہیں ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہرحال جو ٹکراؤ ہے وہ یزید کے ساتھ ہے کیونکہ یزید کی ولی اہدی کا مسئلہ تھا تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بہت مونچا مقام تھا وہ نہ کوئی غلطی انہوں نے کی اور نہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی صحابی رسول بھی تھے اللہ اور وحی بھی لکھتے تھے لیکن اگر یہ ان کا جھکاؤ تھا بیٹے کی طرف تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے بہرحال اس کے بڑے عوامل اور اسباب ہیں انہوں نے اس طریقے سے یہ کیا تو یزید کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کا مقام یہ ہے کہ ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو یزید کی شہرت اچھی نہیں تھی بہرحال یزید کے بارے میں کہیں بھی ہمارے حضرات اکابر نے صحابہ نے کسی نے بھی کوئی تعریف میں اور منقبت میں کبھی کوئی بات نہیں کہی بس اتنی تعریف جو ہے یزید کا تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا اس لیے وہ اس کام کے لیے اٹھے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا یہ تو تیشدہ ہے کہ جس نے شہید کیا جنہوں نے اجتماعی طور پر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں کسی کے بھی کہنے پہ پہنچائیں ایسا شخص مومن مسلمان تو ہوئی نہیں سکتا یقیناً کافر در کافر ہے جو اتنی بڑی ہستی کو ٹارگٹ کرے اور ان کے لیے کوئی ہدایات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں یہودی بھی شامل ہیں منافقین بھی شامل ہیں اور بڑے بڑے گویا کافر بھی اس میں شامل ہیں تو یہ اتنی بڑی ایک سازش کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باقی جس نے بھی کیا اس نے اپنا اپنے دونوں جہان تباہ کیے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوا جہانم رسید ہوا جس نے حکم دیا امام حسین کو شہید کرنے کا وہ بھی جہانمی اور جس نے یہ حالات پیدا کی یہ سب منافقین کا ایک نیٹورک تھا اور یہودیوں کا بنایا ہوا ایک جال تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا یہ ہے اصل بنیاد باقی اس میں کوئی شک نہیں جس کو جتنی باتوں کا علم ہے تفصیلی کہ کس طرح کیسے کیسے نقصان پہنچایا تکلیفیں پہنچائیں پانی سے ترسا دیا یعنی اتنا بڑا یہ عمل ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ پانی سے ترسا دیا جائے انسان بھوک تو برداشت کر لیتا ہے پیاس بھی ایک حد تک برداشت کر لیتا ہے لیکن بہرحال پھر کہاں تک کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کافروں نے مشرقوں نے یہودیوں نے منافقوں نے ان سب نے جنہوں نے بھی یہ کیا انتہا درجے کا ظلم تھا آسمان بھی رو رہا ہوگا اور زمین بھی لرد رہی ہوگی جب ان کو پانی سے ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو پانی سے محروم کیا سامنے دجلہ اور فرات ہے اور یہ پیاسے کھڑے ہیں دریا اور سمندر سامنے ہے لیکن یہ پیاسے ہیں تو یہ ظلم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا تو مقام متعین ہو گیا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس واقعہ شہادت اور حضرت امام حسین کے اس عمل سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں آخر دنیا کا وہ سب سے مطلب یہ کہ عباس اور بیکار شخص ہے وہ قوم عباس اور بیکار اور بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اسے رکھا جائے کہ جو کسی کے واقعے کے اوپر سبق نہ حاصل کرے اور کہیں عبرت نہ حاصل کرے کوئی سبق سیکھیں کوئی لائن آف ایکشن اس کو اپنائے تو آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو دسویں محرم آشورے کے دن سن 61 ہجری میں ہوئی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سوچنا ہے اور میں تو کہتا ہوں خاص طور پر علماء سب سے پہلی صف میں ہیں عمل کے اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں صحابی رسول ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گوئے آپ صاحب زادے ہیں تو ساری علمیت مولویت پورے دنیا اور عالم اسلام کی یہ ایک طرف ہو جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے مقدم تھے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو عمل حضرت امام حسین نے ظالم اور جابر شخصیت یا حکومت کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی اور ایک دین اور شریعت کے مسئلے پر میں اپنے کو بھی شامل کر کے کہتا ہوں کہ آج ہم نے علماء نے علماء دین نے علماء حق نے علماء اسلام نے کہاں کہاں اس عمل کو اپنایا اس سنت کو اپنایا یہ میں نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں اپنایا میں مثال دے رہا ہوں اور بالکل صحیح ہے سن اکیابن میں اسی پاکستان میں یہ مسئلہ اٹھا کہ اتنے فرقیں ہیں چار پانچ کس کا اسلام نافذ ہو تو پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ تھا لیکن یہاں آکے انگریز نے سبق پڑھا دیا کہ کون سا اسلام لائیں گے یہاں تو دیوبندی بھی ہیں بریل بھی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں جماعت اسلامی بھی ہے تو اس وقت میرے والد محترم حضرت مارانہ احتشام الاختان بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ قدم اٹھایا اور جید علماء کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے سب کو جمع کیا اور تین چار دن میں یا جتنے دن میں بھی بیٹھ کے باقاعدہ دستور بنا کے حکومت کو دیا کہ یہ آپ نافذ کر دیں یہ سب کے نزدی قابل قبول ہے یہ بھی دین اور شریعت کا بہت بڑا تقاضہ تھا جس کو وقت کے علماء نے میرے والد نے اور سارے علماء جو اس میں بڑے کریم قسم کے علماء تھے سب نے اس پر اتفاق کیا اور وہ متفقہ چیزیں تیہ ہو گئیں اسی طریقے سے یہ ختم نبوت کے مسئلے میں حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سمید اور تمام حضرات بڑے بڑے حضرات انگریز کے خلاف علماء نے جہاد کیا یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں لیکن میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے جس طرف کہ آج پاکستان میں علماء سب وہ چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں سب اس بات کو دیکھیں کہ آیا وہ صرف بیان بادی کی حد سے آگے کتنا بڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں ریلیاں نکالنا جو ہے یہ کسی چیز کا علاج نہیں ہے اس سے شہرت بھی ملتی ہے اس سے حکومتیں اپنے قریب بٹھا بھی لیتی ہیں اس سے اور بھی دروازے کھل جاتے ہیں یہ ریلیاں و عیلیاں قائم کرنا اگر یہ ہوتا تو حضرت امام حسین بھی کوئی ریلی نکال لیتے بارال اس وعہ حسینی کو زندہ کرنا آج بڑا ضروری ہے تاکہ اسلام کی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے لامہ اقبال کا شعر میں پڑھتا ہوں ختم کرتا ہوں فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہے تابدہ ربی گیسوے دجلہ و فرات آج بھی دجلے اور فرات کے ذرات وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر قافلہ حسینی میں قافلہ حجاز میں حسینی جذبے کا کوئی نظر نہیں آیا جو نظر آئے وہ بھی موجود ہیں اور جو اب نظر نہیں آتے وہ بھی سب اپنے اپنے حال پر غور کر لیں بس یہ چند باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم شہدائے اہلِ بیتِ اتھار اور ان سب حضرات کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کریں ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لائیں بس یہی میری اس گفتگوں کا حاصل تھا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی